دیکھیں شادی کے بعد بیوی پر شوہر کی اطاعت جو کہتے ہیں واجب ہے یہ صرف جسمانی تعلق کے اعتبار سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں ہاں اگر کوئی صحیح شرع عذر ہے عورت کو بیماری ہے کوئی اور تکلیف ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ شوہر کو پیار محبت سے راضی کر کے تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو تاکہ اس کی دلازاری نہ ہو کوئی ایسی بیوی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے اگر وہ عذر پیش نہ کرے اس وجہ سے بیان کر کے نہ کریں تو اس نے گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر کو منع کر دینا یہ گناہ ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت تو واجب ہے اس کے علاوہ باقی دیگر امور میں شوہر نے کہا کپڑے ستری کر دو باہر چلی جاؤ نہیں جاؤ ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ شوہر کی اطاعت کرنا افضل اور اولا ہے واجب نہیں ہوتا افضل اور اولا کا مطلب یہ ہے کہ کہنا ماننا بہتر ہے نہ مانے تو اس صورت میں گناہ گار ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کی شدید دلازاری ہو ورنہ نہیں ہوگی یوں کہہ لیجئے آپ کہ شوہر اگر کوئی بات کہے تو عورت غور کر لے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو کیا اس کی دلازاری ہوگی کیا یہ غصے میں آ کر کوئی غلط اقدام تو نہیں اٹھا لے گا تو اس کو کہنا مان لینا چاہیے اور اگر نارمل وے میں جیسے شوہر کہتا ہے بھئی نہ جاؤ آج بھی بہتر نہیں ہے اور بیوے کہنے بھی میں تو جا رہی ہوں تو اب یہ نہیں کہ شوہر کی بات کیوں نہیں مانی گناہ گار ہوگی تھوڑا بہت بیوی اس طریقے سے کر سکتی ہے باقی جو خواتین ہیں وہ شاید میری بات کو سن کر کچھ ناراض ہوں گی کہ ہمارا گھر کا محول مفتی صاحب نے خراب کر دی اچھا خاصا ہم نے گھر میں محول بنائے ہوا تھا لیکن اصل چیز ہے شریعت میں بڑی مادرت کے ساتھ کیونکہ بہن نے کوئسن کیا مجھے شریعت بیان کرنے کا حکم ہے تو اس لیے ساس کی اطاعت بہو کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی میں بچیاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ساس کو بالکل والدہ کے مثل سمجھیں اگر وہ پیار محبت سے کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی اطاعت کرنے میں سادت کی بات ہے انہیں عدب دیں احترام ان کا کریں تاکہ آپ کے شہر بھی اس واسطے سے آپ کی عظمت اپنے دل میں بڑھتی محسوس کریں اور آپ کی طرف اچھے توجہ کریں اگر آپ اس کے شہر کی ماں کا کہنا نہیں مانیں گے اگر اس کے واجب نہیں ہے تو شہر آپ سے ہو سکتا ہے بدزن ہو یہ تو ایک پوزیٹیف چیزیں ہیں لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ساس کی اطاعت بہو پر واجب ہے تو کوئی واجب نہیں ہے اس کا کہنا ماننا حتی ہے کہ ستیلی ماں کا کوئی حق ڈائریکٹ نہیں ہوتا یہ تو ساس ہے ستیلی ماں کا ڈائریکٹ اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے ہاں وہ باپ کے واسطے سے کہ والد صاحب کی چونکہ منکوہ ہیں بچے عدب احترام کریں بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن ساس کا ڈائریکٹ بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے جیسے ستیلی ماں کا جیسے سگی ماں کا ہوتا ہے تو جب ستیلی ماں کا ڈائریکٹ کوئی حق بچوں پہ نہیں رکھا تو ساس تو بہت دور کی چیز ہیں لیکن ہمارے ہیں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ آدھی باتیں شہر کی مانیں اور اس سے کہیں زیادہ ساس کی مانیں ورنہ گھر کا محول خراب ہوگا تو اس سے ہماری جو مائیں ہیں جو ساس کے درجے پر فائز ہیں بغیر بنا مانیں ہم تو آپ کو دیکھے سمجھا رہے ہیں آپ اگر ہم پہ نراض ہوں گی آپ کہیں گی یہ بات کیوں کہہ دی میدان مہاشر میں اگر آپ کو کھڑا کر لیا گیا اور آپ سے یہی کوئسن ہوا کہ جب تمہارے لیے بہو کی اطاعت واجب نہیں تھی تو یہ کیوں آپ نے ایسا کیا کہ جب بہو نے کہنا نہ مانا تو آپ نے بیٹے کو بھر دیا بیٹے سے ڈانڈ دلوائی یا اپنے سٹینڈ لے لیا کہ اس کو طلاق دو ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے اس کو نکالو گھر سے اور آپ نے ایک بچی پر ظلم کر کے نکلوا دیا کہ آپ سمجھتے ہیں میدان مہاشر میں آپی گریف نہیں ہوگی آپ کو نہیں کھڑا کیا جائے گا آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہتا ہوں آپ اس پر قرآن و دیس سے دلیل لے کر مطمئن ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی جواب نہ ملے پوزیٹیف اپنے مطلب کا تو پھر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے اور شریعت کو نظر انداز کرنے میں دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی لیکن میں پھر بچی کو دہرا دیتا ہوں کہ ساس کو اپنا بنائیں اسے مخالف نہ بنائیں شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر اگر آپ کسی کے عدب احترام کو ترک کرتے ہیں تو پھر شوہر بھی بہت سے شرعی مسائل بنیاد بنا کر آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے ہر ایک کو ہم نے تو شریعت سیکھی نہیں ہوتی نا ہمارے گھروں میں اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین سے نظام چل رہا ہوتا ہے نظام شریعت تو جانتے ہی نہیں ہیں شوہر کو کیا پتا ہے کہ کیا کہ میرے حق ہیں کیا فرائز بیوی کو پتا ہے ایک ڈائری لیں اور اس پر اپنے حق اور فرائز لکھیں کہ یہ میرے حقوق ہیں یہ چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور اس کے بعد کسی اچھے مفتی صاحب سے فتوہ لے لیں اس کے اوپر کہ جو ہم نے خود ساختہ حقوق اور فرائز سے ایک فرض بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے دس چیزیں لکھی ہیں آٹھ تو ویسی ریجیکٹ ہو جائیں گی کوئی دو چیزیں ہوں گے اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ نے لکھی نہیں ہوں گی حالانکہ شریعت نے ایک شہر پر یا بیوی پر یا ساس پر یا سوسر پر یا نندوں پر واجب قرار دی گئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم دین تو سیکھتے نہیں ہیں اور اسی کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے میں نے کافیس کا جواب دے دیا ہے اس جواب کو دو تین دفعہ سنیں ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو جب اپنے مطلب کی بات لگتے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور جو آگے پیچھے بیان کیوں سے سب بھول جاتے ہیں مرسی صاحب نے تو یہ کہا ہے پورا سنیے گا ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کر کے بیان کریں کسی ایک کی فیور میں بیان نہ لگے ورنہ بعض اوقات سامنے والا جو ہوتا ہے یہ سمجھ کر کے دوسرے کی فیور کا کہہ دیا وہ شریعت کا انکار کر دیتا ہے اور اس میں آخرت کی تباہی ہے تو چاہے ساسیں میں سن رہی ہوں بہویں سن رہی ہوں ہماری گزارش ایک دفعہ ہمارے جواب کو یوٹیوب پر پرگرام ڈل جائے گا دو تین دفعہ سنیں تو آپ کو اچھی امید ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا